بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے آج دن ہے سوموار انیس اپریل دو ہزار اکیس آج کا ہمارا عنوان ہے سبق علم کا شوق آج ہم سب سے بہلے اس سبق کی پڑھائی کریں گے اس کے بعد اس سبق کے الفاظ معنی اور الفاظ جملے املا اردادب کی کاپی پر لکھیں گے آئیں سب سے بہلے اس سبق کی پڑھائی کرتے ہیں جی یہ ہے ہمارا سبق علم کا شوق صفحہ نمبر 66 66 پر ہے اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ آج سے بارہ سو سال پہلے جب اسلامی حکومت تھی تو اس دور میں علم کو بہت زیادہ اہمیت حاصل دی تو اس دور میں ایک ایسے جگہ بنائی گئی تھی جہاں پر سائنس اور میٹس کی یعنی ریاضی کی بہت سے کتابیں رکھی گئی تھی جو مسلمان طلبہ تھے وہ کیا کرتے تھے علماء تھے اور طلبہ تھے ان کتابوں کو پڑھتے تھے اس کے بعد وہ تجربات کرتے تھے اور پھر وہ چیزیں جات کرتے تھے ٹھیک ہے آئیں سب سے پہلے ہم اس سبق کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں جی یہ ہیں اس سبق کے خاص الفاظ نمبر ایک ہے اہمیت نمبر دو بیت الحکمت بے یہ بیت تیپش لامتل بیتل ہیزر کابہ میمت مط بیت الحکمت بیت گھر کو کہتے ہیں اور حکمت بیت الحکمت علم کا گھر ٹھیک ہے جہاں پر کیا ہیں بہت سی کتابیں تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ سائنس سائنس کے بعد ہے اجاد علیوی اے جیو علیو جاد دا ساکن اجاد اجاد کا معنی ہے وجود میں لانا یعنی کوئی چیز بنانا مشین میم شین مش شین یہ شین انساکن مشین ٹھیک ہے اب ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں آج سے بارہ سو سال پہلے کی اسلامی دنیا میں علم کو بہت اہمیت حاصل تھی یعنی اُوہ دور میں کیا تھا علم کو جو ہے بہت اہمیت دی جاتی تھی ٹھیک ہے اس زبانے میں بغداد میں بغداد کیا ہے یہ کیا نام ہے شہر کا نام ہے بیت الحکمت کھولا گیا ٹھیک ہے بیت الحکمت جیسے میں نے بتایا علم کا گھر یعنی جہاں پر بہت ساری کتابیں تھی بیت الحکمت کا مطلب ہے دنائی کا گھر بیت الحکمت میں دنیا بھر سے سائنس اور ریاضی کی ہزاروں کتابیں رکھی گئی دیں یعنی اس میں ایسی کتابیں تھی یعنی دنیا بھر سے پوری دنیا تھے جس میں سائنس کی اور ریاضی کہتے ہیں میس کو میس کی بہت سی کتابیں رکھی گئی دیں جس سے ہمیں نولیج بھی ملتا تھا ٹھیک ہے جس سے ہمیں معلومات ملتی تھی مسلمان کیا کرتے تھے ان کتابوں کو پڑھتے تھے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد وہ تجربات کرتے تھے اور بہت سے چیزیں ایجاد کرتے تھے ٹھیک ہے جس نے انہوں نے ان کتابوں کو پڑھ کر مشینیں بنائیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں مسلمان علماء علماء کس کو کہتے ہیں جس کے بعد بہت زیادہ نولیج اور علم اور طلبہ طلبہ کس کو کہتے ہیں سٹورنٹس کو ان کتابوں کو پڑھتے تھے اور مزید کتابیں لکھتے تھے یعنی ان کو پڑھنے کے بعد وہ اپنے تجربات کرتے تھے اور مزید یعنی اور زیادہ کتابیں لکھتے تھے مسلمانوں نے اس دور میں بہت کچھ ایجاد کیا ایجاد کا مطلب بہت کچھ بنایا جیسا کہ الجزری نے ایک ایسی مشین بنائی جو زمین کے نیچے سے پانی نکال سکتی تھی یہ مسلمان تھا الجزری اس نے کیا کی تھی ایک ایسی مشین بنائی تھی کیسے بنائی تھی جب وہ سائنس اور ریاضی کی کتابیں پڑھتے تھے اس کے بعد تجربات کرتے تھے جو زمین کے نیچے سے پانی نکال سکتی تھی اس کے بعد بتا رہے ہیں اور کس نے مریم اجلیہ ایسی چھوٹی مشینیں بناتی تھی مریم اجلیہ کیا ہے یہ بھی ایک کس کا لڑکی کا نام ہے ایسی چھوٹی مشینیں بناتی تھی جن سے قبلے کی سمت کا پتہ چلایا جاتا تھا قبلے کی سمت کا یعنی جانب کا جس طرح ہمیں ہر گھر میں قبلے کا روخ مختلف ہوتا ہے ہم کہتے ہیں قبلہ کس طرف ہے ہم اس طرح نواز پڑھتے ہیں مو کر کے ٹھیک ہے نا قبلے کی سمت کا پتہ چلایا جاتا تھا از زہراوی نے ایک ایسا دھاگہ بنایا دال ہی لفا گا پہ گا جو آج بھی ڈاکٹر زخم سینے کے لئے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آج بھی ہوسپڈل میں جب بھی کس کو کوئی چوڑ لگتی ہے تو زخم کو کیا ہوتا ہے اگر بہت زخم ہو تو اسے سیا جاتا ہے دھاگہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی بھا گا ڈاکٹر سمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح علم حاصل کرنے کی شوق کی وجہ سے مسلمانوں نے بہت ترقی کی اور دنیا کو بہت فائدہ پہنچایا یعنی ان کو علم حاصل کرنے کا شوق تھا انہوں نے بہت سی چیزیں اجاد کی اور دنیا نے مسلمانوں نے کیا کہتی بہت ترقی کی تھی اور دنیا کو فائدہ پہنچایا دنیا کو فائدہ کیس طرح پہنچایا یعنی انہوں نے مختلف چیزیں اجاد ترکی ہم اردو عدر کی کاپی پر املہ لکھتے ہیں اور اس سبب کے الفاظ بانے والفاظ جملے آج ہم نے املہ کی لائن نمبر دس لکھنی ہے تو نمبر ایک ہے ہاتھ سو نمبر دو مینات نمبر تین بریل گاڑی نمبر چار موٹر سائیکل نمبر پانچ شخص جی آدین کیا ہے سوموار کومہ انیس اپریل کومہ دو ہزار ایک کے فل سٹوپ جماعتہ کام انوان ہے علم کا شوق پلس املہ اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے نمبر ایک لکھیں ہاتھ سو نمبر دو محنت نمبر تین ریل گاڑی نمبر چار موٹر سائیکل نمبر پانچ شخص جی املہ لکھنے کے بعد آپ نے ون لائن سکپ کرنی ہے سوال لکھنے ہیں مندر جازل الفاظ کے معنی لکھیں اسنا آپ نے یہ ساتھ الفاظ معنی ہیں نمبر ایک ہے اجاد اجاد کا مطلب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے وجود میں لانا ٹھیک ہے یعنی کوئی چیز بنانا وجود میں لانا ٹھیک ہے وہ جی وجود آسا کین وجود میمیے میں نونگا میں لام علیف لا نون علیف نہ لانا اس کے بعد ہے سین میمتے سیمت سیمت کا مطلب ہوتا ہے جانب جی ملیف جان نون بے نیف جانب یا روخ رہے پیش کے روخ یعنی کس جانب قبلے کا روخ ہوتا ہے سیمت یعنی اس کی جگہ کا پتہ لگانا ٹھیک ہے نمبر تین ہے فائدہ فائدہ کا مطلب ہوتا ہے نفع نون فے آئین نفع نمبر چار ہے عالم عالم کا مطلب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے علم رکھنے والا جس کے بعد بہت زیادہ علم و آئین لا میم علم رے کے رکھ نون بڑی نے رکھنے والی والا ملی فلا والا عالم کا معنی کہہ ہے علم رکھنے والا جی نمبر پانک پہ ہے بیت الحکمت جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے بیت منہ گھر حکمت علم کا گھر تو کیا مطلب ہے اس کا مطلب آئے گا علم بیت الحکمت کا مطلب علم کا گھر ٹھیک ہے جہاں پر علم کا گھر کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں پر بہت ساری کتابیں جہاں سے ہمیں معلومات نہیں لیں بیت الحکمت علم کا گھر نمبر چھے ہے ریاضی ریاضی کس کو کہتے ہیں حساب کو میٹس کو ٹھیک ہے حساب ہے حلوے والا سین علیف صاحب بے ساکن حساب ٹھیک اس کے بعد ہے تجربہ کرنا جس طرح آپ ایکسپیرمنٹ کو کوئی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے جانچنا جی ملیف جا نون چے نون عرف نا جانچنا تجربہ کرنا جانچنا ٹھیک ہے جس طرح آپ کوئی دیکھتے ہیں ٹی وی میں تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس طرح خود بنا کے یہ چیزیں کو کیس طرح بنتی ہے ٹھیک ہے تجربہ کرنا جانچنا ٹھیک